خیبر پختون خوا اور جنوبی حصہ شہروں پہ مشتمل ہے جہاں پاکستان کے بہت سے اہم ادارے اور سنت موجود ہیں صوبائی زبان پشتو اور صوبائی دار الحکومت پشاور ہے اب بات کرتے ہیں صوبہ خیبر پختون خوا کی تاریخ کے بارے میں جغرافیائی لحاظ سے صوبہ خیبر پختون خوا حساس خطے میں واقع ہے یہی وجہ ہے کہ زمان قدیم میں فارسی، منگول، مغل، ترک، سکھ، عرب، یونان، کشن اور برطانیہ کے حملہ آور یہاں لشکر کشی کرتے رہے پندرہ سو اور دو ہزار قبل مسیح یہاں آریائی قوم کی ایرانی شاخ وجود میں آیا جس کی پشت پناہی پختون کر رہے تھے انہوں نے سارے خطے کو اپنے قبضے میں لے لیا آغاز صدی اسوی میں اس خطے کی مشہور تاریخی جگہ وادی پشاور مملکت گندہارہ کا مرکس لیکن کچھ عرصے بعد یہ شہر کشن کی سلطنت کا حصہ بن گیا سرحد کی خطے پر قیمہ روف و شخص کا نام قابل ذکر ہے جو یہاں دورہ کر چکے ہیں ان میں سکندر یعظم، مارکو پولو، چرچل وغیرہ کے نام شامل ہے شاہی دور سے قبل یہاں بدمت کے پیروکاروں کی تعداد قدر زیادت جبکہ 1870 صدی اسوی تک ترک حکمرانوں کا شاہی دور رہا جس کو آخرکار محمود غزنمی نے نیستو نابوت کر دیا پھر اسلام کی روشنی اس خطے میں نہ صرف پہلی بلکہ یہاں سے کئی دیگر محلقہ خطوں میں اسلام کا بول بالا ہوا اور پھر مزید صوفیاء کرام اور مسلمان شوراں نے بھی کافی لوگوں کو اسلام کی رغبت دلانے میں اہم کردار ادا کیا اس کے بعد پشتون قوم پرسلی کا تنازہ بھی شروع ہوا جس میں خوشحال خان خٹک نے اپنی شائری کے ذریعے اپنے پشتونوں کو حکمرانوں کی بغاوت پر مجبور کیا پھر 1848 میں احمد شاہ درعانی نے صورتحال کو معمول پر لانے میں اہم کردار ادا کیا پر دیگر برسغیر کے علاقوں کی طرح یہاں پر انگریزوں نے قدم جمانے شروع کر دیئے اس سلسلے میں برطانیہ اور روح میں سرکشی شروع ہو گئی اور افغانستان کی تقسیم کا واقعہ 1893 میں ڈیورین لائن نافذ ہو گئی اور افغانستان کا کچھ حصہ برطانوی ہندوستان میں شامل ہو گیا اور پختون قبیلوں میں بھی نائتفاقی نے سر اٹھایا اور وہ دو حصوں میں بڑھ گئے لیکن پھر بھی انگریزوں کو پشتون لڑائی میں برے نتائج اور نقصان کا سامنا کرنا پڑ پھر برطانیہ نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کفار ملا پھینے اور کچھ حد تک کٹ کتلی پٹان حکمرانوں کی مدد سے برطانیہ کو کامیابی حاصل ہوئی نو نومبر 1909 میں بلا آخر صوبے خیبر پختون قواہ نوہ صوبہ بنا اور اس کا نام سرحد رکھا گیا صوبے کا اختیار نازم عالیٰ کو دیا گیا جو مشیروں کی مدد سے نظام چلاتا تھا پھر بازابطہ طور پر لارڈ کرزن کی زیر صدارت 26 اپریل 1902 کو اس صوبے کا اختیار ہوا اور صوبے کے پانچ اضلاع مختص ہوئے جن میں پشاور ہزارہ کوہارٹ بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان جبکہ ملکن کی تین ریاستے دیر سوات اور چترال شامل ہیں 1947 میں قیام پاکستان کے وقت متافقہ طور پر صوبے سرحد کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا پھر چند وجوہات کی بنیاد پر افغانستان سے اس صوبے کے تنظیات رنما ہو گئے 1979 میں سویٹ یونین کے افغانستان پر حملے سے لاکم مہاجرین خیبر پختنخواہ ہجرت کر کے آئے اور پھر آہستہ آہستہ یہ مجاہدین کا بڑا مرکز بن گیا زراعت اس صوبے کی معیشت کا اہم باب ہے اس میں گندم، مکی، چاول اور گنہ وغیرہ کثیر پیداوار کے ساتھ پیدا کی جاتے ہیں تہزیب و ثقافت میں یہ خطہ کئی سو سالوں کی قدیم روایات کا حامل ہے اس میں پشتو موسیقی، فارلوک موسیقی اور چترالی ستار کو خاص اہمیت حاصل ہے پورے پاکستان کے تجارتی لوگ یہاں کا رخ کرتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے بازار پورے پاکستان میں مشہور ہیں جس میں قصہ خانی بازار اور پشاور کے دیگر بازار اور تجارتی مراکز قابل ذکر ہیں یہاں کی آب و ہوا سر سبز و شاداب پہاڑ اور نیلی وادیوں کی وجہ سے نہایت پرفضہ ہیں موسیقی موسیقی